ہلو ویورز اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اگر کسی کا موڈ آف ہے تو میرے ساتھ آئیے نران کا ٹور کرتے ہیں موسیقی لیجیے دوستو نران آ چکا ہے یہ گرین ری آپ دیکھ سکتے ہیں لمبے پہاڑ گنی جنگل اور ساتھ میں یہ خوبصورت قسم کی لائٹنگ یقیناً آپ کی موڈ کو خوبصورت بنا رہے ہوں گے یار نران پہنچتے ہیں مجھے جگہ جگہ خوبصورت نظر آئے سمجھ نہیں آتا کتنی زیادہ کیوں ہیں لیکن یہاں کے درخ بڑے پڑے دیکھیں تو سمجھ میں آیا یہ لوکل ڈونٹس ہیں جو کہ یہ بہت زیادہ سویٹ ہیں مزے کے دیگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا نران آپ کا ویلکم بڑے بڑے گلیشر سے کرتا ہے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ ان کی بیچ میں گزرنے سے آپ کو ایسا فیل ہو کا جیسے آپ ایک بڑے سی فریزر میں گزر رہے ہوتے ہیں موسیقی 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 اگلی صبح کا آغاز ہم نے گرم گرم چاہے سے کی اور ایسے انوائر میں چاہے پینے کا مزے کچھ اور ہوتا ہے اور اب باری تین نران کا آن کی سب سے خوبصورت جگہ یعنی جیل سیفل ملوک کیلئے کے نیاد رہے ہیں کہ یہاں جانے سے پہلے زیادہ کچھ کائے گا مت ورنہ موکی بل سب کچھ بائے نکلنے والے بھئی موسیقی موسیقی یہ جگہ کافی انٹرسٹنگ ہے دیکھتے ہیں میں پہ کیا ہوتا ہے پورا سلائڈنگ والا جسی نے کوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کتنا مزہ آتے ہیں میں نہیں کرنے گا جب مزہ نہیں آیا چل باق شیخ باق شیخ تین تنگ انتے ایک دو تین والا 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 یے شیخ مانت جائے سر 我有 بہت 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 ہم بہت ہم دی حقا مجھل غیری جائر آمد 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 اب آپ набیر برا آمد باز باز ہوئی تو ہوا ملوک کافی پیاری جگہ ہے لیکن یہاں پہ آپ کا سٹمنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھ ساتھ سارے طرف باف کی گلائشت ہے لیکن اگر ہمیں آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدلب آپ کو اس موسم کی بوجود بھی پسین آئے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو پیدل بھوک کرنے پڑتی ہے جس کی لئے آپ کو کافی زیادہ سٹمنا درکابر ہے چلی واپس چلتے ہیں ہاں کاسم کچھ ملا؟ یہ نظر آیا ہے یہ دیکھیں یہ وائی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سونے کا ہمیں توڑا سمیل چکا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل خالی سونہ ہے یہ ہم کو ٹائمنڈ مل چکا ہے دیکھو آن یہ بھی ٹائمنڈی یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ مدنیات سے مالا مالا ہے بہترین 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 موسیقی 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 پینگے اپنے انداز کے ساتھ یہ دیکھیں واہ کیا یہ خوبصورت منظر ہے نیکین کیجئے یہاں پہ یہ بار بھی کیوں کہ کانا ساتھ میں چھائے پینا اس کا جو مزہ ہے نا یہ آپ کو شہر علاقہ وغیرہ بھی نہیں مینے گے یہاں پہ ہم جاسم کو توڑا سا چیڑ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو نہا گئے ہیں ٹنڈے پانے میں آپ بھی نہا لیجئے جب تک آپ نہائیں گے نہیں ہم آپ کو واپس نہیں لے کے جائیں گے تو جاسم اپنی جیبوں سے سب چیزیں نکال کے دھانی کے کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں نہ آتے ہیں بکنے جی تو دوستو آپ باری ہے واپس جانے کے کیونکہ بدکسمتی سے میرے پاؤں کی انگوٹی میں فرکچر آ گیا تھا اب بھی دھیان رکھیں چپل وغیرہ بالکل یوز نہ کریں میں نے غلطی یہ کیونکہ میں نے چپل یوز کی جس سے کی وجہ سے پاؤں گیلے ہو گئے اور پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے انگوٹی میں فرکچر آ گئے برحال ٹرپ ہمارا بہت اچھا رہا لیکن بلائی سی میں ہے کہ ہم خیر خیلے سے گر لوڈ جائیں اور نظاری کچھ اس طرح ہے کہ میں بلکل بھی خود کو روک نہیں پایا ریکارڈ کرنے میں تو جو جو سامنے آ رہا ہے میں وہی ریکارڈ کر رہے ہیں ویڈیو تو بہت لمبی ہو رہی لیکن نظاری کچھ اس طرح تھے کہ میں خود کو روک نہیں پا رہا لہذا جو سامنے آرے میں ریکارڈ کر رہا ہوں کار میں ہم نے رات کا کانا کھایا کیونکہ ہم بہت زیادہ تک بھی چکے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ بوک بھی بہت زیادہ لگی تھی یہاں کا کانا بس ایوریش تھا ریٹ تھوڑا سا زیادہ تھا لیکن ٹیسٹ بارحال اچھا تھا اور ویسے بھی ٹور پلیس کی اوپر ایسا کانا ملنا میرے خیل سے غنیمتی ہے ہم نے شکن کڑائی مانگائی تھی اور یہ بہت زیادہ مزید کی تھی نائٹ کی ڈرائیونگ ہو اور ساتھ میں نسط فتل خان صاحب کی کوالی ہو تو پھر میرے خیال سے مجھے خموش ہونا چاہیے اور اس کوالی کو انجوئی کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر خموش ہو گیا تو تو میری ویڈیو کے اوپر کوپی رائٹ آ جائے گا میں اپنی ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کر سوں گا لہٰذا مجھے بولتے رہنا پڑے گا بہرحال ایک کمال کی لیجنڈ سنگر ہے چکے نسط فتل خان صاحب اس کے ساتھ ہم خیر سونگ تو ہم انجوئی کری رہے تھے لیکن ٹنلز انہیں کل تھی ہمارا جو گاڑی کے ٹائر ہے وہ کانچر ہو گیا بلکل موٹروے کے اوپر اس جس کا بھی آپ دیان رکھیں کوشش کریں کہ خاص کر موٹروے کے اوپر آپ کو کوئی حادثہ نہ ہو تیاتے کافی دیر لگاتے ہیں بڑے مشکت کے بعد خیر ہم نے اپنے ڈائر ٹیک کر دیا اور باقی کا سفر ہم نے شروع کر دیا جی تو ویورز ڈرائیونگ کرتے کرتے میں اپنے ویورز کا احتیام کرتا ہوں مزید کلپ میں ایڈ نہیں کر پاؤں گا ہمارا کمنٹ ووکس میں ضرور بتائیے گا کہ میرے ویڈیو آپ کو کیسے لگئے ہیں یہ ٹرپ کیسے لگا آپ کو نران قرآن کے بارے میں اپنے ایکسپیرینس اگر آپ کا ہے تو وہ بھی شیئر کریں اپنے دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں اللہ حافظ